دجال اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین دجال کا طلق یہودیوں سے ہوگا وہ جوان ہوگا اس کی رنگت سرک یا گندمی مائل ہوگی اس کے بال حبشیوں کی طرح سخت گھنگرے آلے ہوں گے اس کی ناک چونچ کی طرح نوکدار ہوگی اس کا کٹ ٹھگنا ہوگا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ میں انگور کی طرح کا دانا ہوگا وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نمودار ہوگا اس کے ماتھے پر قاف الف فے رے لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا شروع شروع میں اصلاح اور ایمان کا دعویٰ کرے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو وہ نبوت اور پھر خدا ہی کا دعویٰ کر دے گا وہ ایک گدھا نماز ہواری پر سوار ہوگا اس کی سواری اس قدر بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اس کا ایک قدم تاہدے نگاہ مسافت تیہ کرے گا اس کی رفتار بارش جتنی تیز ہوگی اور ہوا اسے ہانک رہی ہوگی دجال بہت بڑا قذاب اور پرلے درجہ کا شبدہ باس ہوگا پانی کی نہریں اور غلوں کے ڈھیر اس کے پاس ہوں گے زمین سے سارے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی ماند اس کے ساتھ ہو لیں گے سب سے پہلے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اس کو رب مان لیں لیکن اس قوم کے لوگ انکار کر دیں گے وہ وہاں سے چلا جائے گا اگلی صبح جب اس قوم کے لوگ اٹھیں گے تو ان میں ایک وبا پھیل چکی ہوگی جو قبیلہ دجال پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے درختوں پر پھلوں کی بھرمار ہو جائے گی کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے رب مان لگے لوگ ہاں میں جواب لیں گے دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں اور باپوں کی شکل اختیار کر لیں گے نتیجہ تن بہت سے لوگ ایمان گواں بیٹھیں گے وہ دنیا کے کونے کونے کا سفر کرے گا تمام دشمنان اسلام خصوصاً یہودی اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ مکرمہ میں گسنے کی کوشش کرے گا مگر وہاں پر موجود پہرہ دار فرشتے اسے گسنے نہیں دیں گے وہاں سے زلیل و خار ہوگا اور مدینہ منورہ کا رخ کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ موجود ہوگا وہ مدینہ منورہ سے بھی زلیل و رسوا ہو کر لوٹے گا مدینہ منورہ میں ان دنوں تین دفعہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بہت سارے بے دین لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں گے اور دجال کا نشانہ بن جائیں گے آخر کار ایک بزرگ دجال سے بحثوں مناظرہ کے لیے نکلیں گے وہ بزرگ دجال کے گروہ میں جا کر اس کے بارے میں دریافت کریں گے جس کی وجہ سے دجال کے پیروکار یہ باتیں برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان بزرگ کو قتل کرنے لگیں گے لیکن اسی گروہ کے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اس کو اپنے خدا یعنی دجال کی مرضی کے وغیر قتل نہیں کر سکتے چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے سامنے پیش کیا جائے وہ بزرگ جیسی دجال کو دیکھیں گے تو فوراں پکار اٹھیں گے کہ تو ہی وہ دجال معلوم ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا یہ سنتے ہی دجال تیش میں آ جائے گا اور ان بزرگ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر اپنے گروہ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو پھر سے زندہ کر دوں تو کیا تم میرے خدا ہونے کا یقین کرو گے اس کے ہواری کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی خدا مان چکے ہیں البتہ اس کرش میں سے ہمارے ایمان اور بھی پختہ ہو جائیں گے دجال ان بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ بزرگ زندہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہ دجال ملون ہے وہ دوبارہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اب کی بار اس کی قوت سلب کر لی جائے گی یہ شرمندگی اٹھانے کے بعد دجال ان کو اپنی جہنم میں ڈال لے گا تو آگ ان بزرگ کے لئے تھنڈی اور گلزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی وہاں حضرت میدی علیہ السلام آ چکے ہیں دجال اس دنیا میں صرف چالیس روز رہے گا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن ایک سال کا ہوگا کیا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ہر نماز کے لئے وقت کا اندازہ کر لینا اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن ظاہری طور پر حالات دجال کے حق میں ہوں گے کیونکہ اس کی مادی اور افرادی قوت کی وجہ سے پوری دنیا پر دھاک بیٹھ چکی ہوگی بزاہر تو دجال کو شکست دینا ایک نممکن سی بات ہوگی لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی تائید و نصرت کے امید ہوگی حضرت مہدی علیہ السلام دمشق کو ہی اپنا ہیڈکوارٹر بنائیں گے ایک دن حضرت مہدی علیہ السلام نماز کے لیے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ ہلکے زرد رنگ کی دو چادروں میں ہوں گے جال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا گھلنے لگے گا جیسا کہ پانی میں نمک کھل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد یہودی ہر جگہ چھپنے کی کوشش کریں گے لیکن ہر درخت اور ہر پتر خود پکارے گا کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے حضرت عیسیٰ سلیب کو ختم کر دیں گے اس کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی لیکن کوئی بھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا بلکہ ان کے نزدیک ایک سجدہ زیادہ قیمتی ہوگا دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے آوین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ